اگر آپ نے اپنی چیک روکی تو کیا ہوگا اور فاسٹس ریکارڈیڈ فش کی سپیڈ کتنی تھی اور یہ ٹوٹ پک کے پیچھے ایسے دیزائن کیوں دی گئی ہوتی ہے ٹھینڈ میں گرم پانی میں نہ آنے سے کتنا مزہ آتا ہے لیکن گرم پانی سے نہ آنے کے کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں آج آپ اس ویڈیو میں ایسی ایمیزنگ فیکس جاننے والی ہے تو اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھنا اور یہ رہے آج کی ویڈیو کے شاؤٹ آؤٹس اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس بگوڑا لے بیل نوٹیفکشن کال پر ضرور کر دینا تاکہ ایسے ہی ہماری ایمیزنگ ویڈیوز کی نوٹیفکشن آپ کو ملتی رہے اور تھینکیو ویری مچ آج ہماری فیملی 1.6 کے سبسکرائبرز کی ہو چکی ہے اسی طرح ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا کرو تاکہ ہم جلدی سے جلدی ٹینڈ کے سبسکرائبرز کی فیملی ہو جائیں فیکٹ نمبر ٹوینٹی دوستو اصل میں یہ چو ٹی شیٹ دیکھ رہے ہو یہ ایک ٹراولر ٹی شیٹ ہے یہ ٹی شیٹ اصل میں بہت ہی کام کی چیز ہے جیسے اگر آپ کہیں پر گھومنے گئے ہو اور وہاں کی لوکل باشا آپ کو نہیں آتی ہو اور ان کو آپ کی باشا نہیں آتی ہو تو آپ ان لوگوں سے کمیونیگیٹ کرنے کے لیے اس ٹی شیٹ پر سیمبول بنے ہوئے ان کی مدد لے سکتے ہو کہ ایسا پوزیبل ہے کہ آپ کو ان کی لینگویٹ نہ آئے اور ان کو اپنی لینگویٹ نہ آئے لیکن سیمبول کی باشا سب کو ہی آتی ہے دوستو اگر آپ کو یہ ٹی شیٹ بائے کرنی ہے تو اس کی بیس بائے لینک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی ایک بار چیک آؤٹ ضرور کر لینا فیکٹ نمبر نائنٹین میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا ہے کیوں ٹیلیکوم کمپنیز ہم کو ایک مہینے کی ریچارج میں سے فٹھائز دینی دیتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہو ابھی ٹرائے نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ابھی ہر ٹیلیکوم کمپنی کو ایک مہینے کی ریچارج میں تیس دن کی ویڈیوٹی دینی ہی پڑے گی فیکٹ نمبر ایٹین کیا آپ جانتے ہو بوٹان ایک ایسا دیش ہے جہاں پہ ایک بھی ٹرافک سگنل نہیں ملے گا آپ کو فیکٹ نمبر سیونٹین کیا آپ جانتے ہو ایک انسان اپنی پوری زندگی میں قریب بیس کلو سے زیادہ دول مٹی اپنے ساس کے دوار اپنی باڈی میں لیتا ہے فیکٹ نمبر سکسٹین اصل میں بہت سائے لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ اپنا فون رات کو چارجنگ میں لگا کے سو جاتے ہیں ویسے میں بھی رات کو چارجنگ میں لگا کے سو جاتا ہوں کیونکہ صبح کو جوب پہ جانا ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کے لئے یہ والا پلک بنایا گیا ہے کیونکہ اس میں ٹائمر دیا ہوتا ہے اور جب ٹائمر میں ٹائم ختم ہو جائے گا تب پاور اپنے آپ کٹ ہو جائے گی اگر آپ کو یہ والا کیجٹ پائے کرنا ہے تو آپ کو اس کی بیسٹ بائے لنک دسکرپشن میں مل جائے گی ایک بار چیک آؤٹ ضرور کر لینا فیکٹ نمبر ففٹین دوستو اگر آپ کو کوئی گیم کھلنے کے لئے منع کرتا تو آپ کا ریکشن کیسا ہوتا یا تو آپ گیم کھلنا بند کرتے تھے یہاں تو آپ سامنے سے جواب دیتے تھے لیکن پاکستان میں کچھ ایسا ہوا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اٹھارہ سال کے لرکے نے اپنی ممی اپنے بھائی اور دو بینوں کو مار دیا کیونکہ اس کے گھر والے اس کو پب جی کھلنے کے لئے منع کرتے تھے فیکٹ نمبر فورٹین میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ صاحب کا زہر پینے سے کیا ہوتا ہے اگر آپ نے وہ والی ویڈیو نہیں دیکھئے تو اس ویڈیو کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں اوپر آئی بٹن میں میں دے دوں گا لیکن ابھی آپ یہ دیکھو اس ویڈیو میں صاحب کا زہر اگر یومن بلیڈ میں بکس ہو جاتے تو کیسا ریکشن ہوتا ہے فیکٹ نمبر تھرٹین چائنا میں کچھ پارکنگ سپیشلیس سے فومنز کے لئے بنائی جاتی ہے اور وہ والا پارکنگ باکس 50% وائد ہوتا ہے نورمال پارکنگ باکس ہے فیکٹ نمبر ٹویل ایک سٹڈی میں پتا چلے اگر کسی ویکتی کو رات کو ڈرائے انہیں سپنے آتے ہیں تو اس ویکتی کو آراب کی سکت ضرورت ہے فیکٹ نمبر ٹویلیون جاپان کے بارے میں جتنے بھی فیکٹس ہوتے ہیں بڑے ہی امیزنگ ہوتے ہیں ایک بر جاپان میں ایک روڈ کی حالت کچھ ایسی تھی لیکن آپ مانو گے نہیں اس کو صرف دو دن میں پورا ریپیر کر کے ریڈی کر دیا تھا فیکٹ نمبر ٹین آج کل آپ نے دولو سکس فیفٹی کی میمز بہت دیکھے ہوں گے لیکن کیا آپ جانتے ہوئے یہ میمز کیوں بن رہے ہیں اصل میں کوویڈ نائنٹین میں بہت سا لوگ دولو سکس فیفٹی کو پریفر کر رہے تھے کیونکہ جب کسی کو بھی فیور ہوتا تھا تب ہر کوئی دولو سکس فیفٹی کو ریکمینڈ کرتا تھا کوویڈ کے ٹائم پر دولو سکس فیفٹی نے 350 کروڑ پلز سیل کی تھی اور دولو سکس فیفٹی نے روپیز 567 کروڑ کی سیل کی تھی مارچ ٹوینٹی ٹوینٹی سے آپ کمنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ نے کبھی دولو سکس فیفٹی لی ہے فیکٹ نمبر نائن پوپ اپ ایڈز کتنے ایریٹیٹنگ ہوتے ہیں جب یہ بھی کسی ویب سیٹ پر جاتے ہیں تو پوپ اپ ایڈز بہت پریشان کرتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہوئے ان پوپ اپ ایڈز کو انویٹ کس نے کیا تھا اصل میں پوپ اپ ایڈز کے انویٹر ایتھن زکرمنت ہے فیکٹ نمبر ایٹ پرن میں گرم پانی سے نانے میں کتنا مزا آتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہو گرم پانی سے نانے سے کتنے نقصان ہوتے ہیں اصل میں گرم پانی سے نانے سے ہماری ایمینیٹی بھی کمزور ہوتی ہے اور گرم پانی سر پر ڈالنے سے پال اور آنکھیں کمزور ہوتی ہیں فیکٹ نمبر سیون دنیا میں سب سے زیادہ ڈپریس لوگ فرانس میں پائے جاتے ہیں آلموسٹ 20% فرانس کی پوپلیشن ہمیشہ ڈپریسنس میں ہی رہتی ہے فیکٹ نمبر سکس پالے جی کے نام میں یہ جی کا مطلب کیا ہوتا ہے اصل میں بہت سے لوگوں کو لگتا ہوگا کہ جی سے مجینیس ہوتا ہے لیکن جی سے مطلب ہوتا ہے گلوکوس فیکٹ نمبر فائی ٹوٹھپک کی پیچھے یہ ڈیزائن کیوں ہوتی ہے اصل میں یہ ایک ڈیزائن تو ہے لیکن اس کی ایک بہت یوسفل ٹرک ہے جو بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگی اصل میں اس حصے کو ٹوڑ کی ٹوٹھپک کے آگے والا حصہ اس کی اوپر رکھنے کا ہوتا ہے تاکہ ٹوٹھپک کے آگے والا حصہ زمین پر ٹچ نہ آؤں اور آپ اس کو پھر سے یوس کر پائیں فیکٹ نمبر فور دوستو آپ جو یہ دیکھ رہے ہو اصل میں یہ نوکیا کا فرسٹ پروڈک تھا جو کی ایک ٹوائلٹ پیپر تھا کیا آپ مان سکتے ہو نوکیا کمپنی کا فرسٹ پروڈکٹ ایک ٹوائلٹ پیپر تھا آپ اس چیز سے پتہ لگا سکتے ہو کہ چینج کتنا امپورٹن ہوتا ہے سب کی لائف میں فیکٹ نمبر تھری آپ اس چیز کو دیکھ کے سوچ رہے ہوں گے کہ اصل میں یہ ہے کیا دوستو میں بتا دوں یہ ایک ڈسکشن چہر ہے جو تین لوگوں کے لئے بنائی گئی تھی فیکٹ نمبر ٹو فاسٹیس ریکوڈر فش کی سپیڈ کتنی تھی تو فاسٹیس ریکوڈر فش کی سپیڈ قریب 46 مائل پر آور کی تھی یہ قریب 74 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ ہوتی ہے اور اس فش کا نام بلو فن ٹونا تھا فیکٹ نمبر ون اگر آپ نے اپنی چینک روکی تو کیا ہوگا اصل میں ایک چینک قریب 160 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے آتی ہے اور کیا آپ جانتے ہو جب آپ اپنی چینک کو روکتے ہو تب آپ کے ریسپیریٹری سسٹم پر 25% زیادہ فورس لگتا ہے جس سے آپ کے یہ ڈرم اور آپ کے آنکھوں کی بلڈ ویسلز ڈیمیج ہو سکتی ہے تو دوستو بس میں اتنی ہی بتانا چاہوں گا کہ آپ اپنی چینک کو کبھی مت روکنا ویڈیو اگر آپ نے اینڈ تک دیکھئے تو آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئے ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور ساتھی تحت اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے اگر بارے بیل نوٹیفیکیشن کال پہ زیادہ کر دینا تینکس فور وچنگ